اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سیالکورٹ کے کم از کم دو سو کاروباری افراد نے مل کر ایک انیشیٹیو لیا تھا آج سے کچھ برس پہلے اور یہ انیشیٹیو تھا سیالکورٹ میں ایک اپنا ائرپورٹ اور ائر لائن بنانے کے حوالے سے برسہ برس کی محنت کے بعد بلاخر یہ لوگ کامیاب ہوئے اور گزشتہ برس آپ دیکھیں تو اس ائرپورٹ کا افتتہ بھی ہو چکا ہے معاملہ یہ ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کی سڑکوں کی جو خونی سڑکیں ہیں وہ سڑکیں ہیں جو سڑکیں کم اور موت کا پروانہ جاری کرنے والے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آثارٹی ہیں اس صورتحال میں ہم انڈیویجول جو رول ہے ہمارا اور ہمارے وہ لوگ جو بھرین ملک مقیم ہیں جو ایک بڑی اماؤنٹ فارن ریمیٹنس کی صورت میں بھیجتے ہیں اور اس میں ٹکسیشن بھی ہوتی ہے ٹکس کٹتا ہے ان کے عوام تک ان کے گھروں تک جو چیزیں پہنچتی ہیں اس حوالے سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ہمارے کچھ دوستوں نے سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر اس پر سوالات اٹھائے اور بڑی سہر حاصل اس پر بحث بھی ہوئی آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریں بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے آزاد کشمیر کا اشوار پاکستان بھر میں ان خطوں میں ہوتا ہے جہاں ایک اندازے کے مطابق سب سے زیادہ فارن ریمیٹنس جو ہے وہ آتی ہے کیونکہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت بہرون ملک مقیم ہے اور یہ لوگ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور جو وہاں سے فارن ریمیٹنس آ رہی ہے اس کو بھی منیج کرنے کا کوئی پراپر انتظام نہیں ہے نہ آپ کی سٹیٹ کے اندر کوئی بینک ہے جس میں برائے راست ان طوام طرح معاملات کو ٹیک اپ کیا جا سکے ایک بی اے جے کے نام سے بینک تو ہے لیکن شاید اس لحاظ سے وہ فنکشنل نہیں ہے آلٹیمیٹلی ویسٹرن یونین اور دیگر اس طرح کی چیزیں یوٹیلائز کرتے ہوئے فنڈز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں اور اس میں کٹ ہوتی کتنی ہوتی ہے وہ ریشو کا مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ سرویسز چارڈز ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں اب معاملہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت ایک اہم ترین حادثہ زیر بحث ہے سردار سہیر خان چکتائی ایک کی اچانک موت جو ایک پرسرار موت میں تبدیل ہو چکی ہے تو اس صورت میں سوالات کی اٹھ رہے ہیں کہ سڑگیں جو آزاد کشمیر کو جاری ہیں جو کے پی کے سے جاری ہیں پنجاب سے جاری ہیں کہاں سے بھی جاری ہیں وہ پاڑی علاقوں میں داخل ہوتی ہے ان کی ادگر کوئی فنس نہیں ہے کوئی حفاظتی دیوار نہیں ہے کوئی حفاظتی جنگلہ نہیں ہے کہ اگر انسانی غلطی ہو بھی جائے تو اس سے نقصان نہ ہو لیکن غلطی کی صورت میں سیدھی سیدھی خودکشی کر لیتے ہیں جو ہوا ذات وطن کے مقام پر وہ آپ کے علم میں ہے تو اس صورتحال میں دو تین چیزیں ہیں جن پر باتچیت ہو سکتی ہے باتچیت کی حدتہ کی فیلال یہ باتیں ہیں لیکن بہرحال آپ لوگ کے علم میں لانا اس لئے ضروری ہے آپ لوگ بھرون ملک مقیم ہیں بڑی آپ کی بھی توقعات ہوتی ہوں گی بڑے عرصے بعد آپ لوگ چھٹی کاٹنے بھی گون ہوتے ہیں اور اس لئے کیونکہ الیکشن کا موسم چل رہا ہے اور ہم اس چینل سے صرف ایک ہی دس بستہ اپیل کرتے ہیں اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آزاد کشمیر الیکشن تو ہم کور کر رہے ہیں لیکن یہ تمام طرح چیزیں جڑی ہیں آپ کے حقوق سے آپ کے وسائل اور مسائل سے انتخابات سے پہلے عام طور پر جو ڈیمانڈ سامنے آتی ہیں وہ لوکل جو سڑکیں ہوتی ہیں شہرائیں ہوتی ہیں پانی کی سکیمیں ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں نوکیوں ان پر باتچیت ہوتی ہے اور ہونے بھی چاہیے اور یہ عمومی طور پر پانچ سالہ ٹینئور میں کوئی بھی عمل لے ساب جب آخری سال کے آخری دو تین مہینے اپنے ہلکے میں آتے ہیں تب ان کو یہ خیال آتا ہے اور وہ خیال لکھیں کہ پھر ووٹ لینے کا ہوتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اب کی بار بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اب کی بار بھی آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے کہ مسائل کیا کیا ہیں بجری کے درینہ مسائل ہیں انٹرنیٹ کے مسائل ہیں سٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے اساسات یہ جو آپ کی سڑکوں کے مسائل ہیں اس پر جس طرح سے کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ انڈیویجولی ہمیں خود اس پر انیشیٹیو لینا چاہیے ہم سڑکوں کے گرد فنس لگانے کے لیے ہم ہی فانڈریزنگ کریں کیونکہ حکومتوں سے تو ہم بے بس ہو چکے ہیں اور ان سے سوائے ہمیں موت کے پروانوں کے کچھ نہیں مل رہا تو اس میں کوئی مشکل کام شاید نہیں ہے جتنی بڑی تعداد اداد کشمیر بھر کی بیرونی دنیا میں مقیم ہے ان کے لیے یہ مشکل ضرور ہوگا ناممکن نہیں ہوگا ظاہر ہے ہر بندے کے اپنے مسائل ہیں ایک محدود سی آمدن ہوتی ہے اس میں پورا کمبہ خاندان کی کفالت ہوتی ہے مسائل اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس پانچ سالہ دور میں جتنی ہمیں والنٹیئر ورک نظر آیا اداد کشمیر کے مختلف حلقوں میں جہاں بنیادی سڑکیں نہیں تھیں لوگوں نے خود سے پیسے جمع کر کے سڑکیں بنائیں اور یہ سڑکیں بنانے کا کیا مقصد تھا ایک بڑے عرصے سے وہ مایوسی تھی جو حکومتی وعدے دعوے اپنے ملے سے فنڈز نہ ملنا یا ان کی ادم دلچسپی کی وجہ سے یہ تمام طرح معاملات ہوئے خدا پلکہ پانچ میں دیکھ لیں غربی باغ کے حلقوں میں دیکھ لیں پنچ کے مختلف حلقے ہیں اور بہت سے دیگر حلقے ہیں وہ زفرباد ڈیوین کے ہوں پنچ ڈیوین کے ہوں میرپورڈ ڈیوین کے ہوں لوگوں نے خود سے کام یہ خود سے سڑکیں مرائی ہیں اس پر انٹرنیشنل میڈیا میں نے بھی ربورٹ کیا تو یہ سب کیا ہے اس میں بہت ساری جوائنٹ ہینڈز ہوئے یعنی لوگوں نے ہاتھ سے ہاتھ ملایا کندے سے کندہ ملایا ایک مشن کے لیے اپنے وسائل بھی مختص کیے اپنا ٹائم بھی اپنی ڈیڈیکیشنز بھی اپنی تمام تر قاوشیں کوششیں کی کتنی ایسی سڑکیں ہمارے سامنے ہیں جو بنی ہیں جو لوگوں نے خود بنائی ہیں اور اسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ انہی سڑکوں سے گزر کر جب ایمالیس صاحب ان سے ووٹ مانگنے جائیں گے تو وہ کس مو سے مانگنے جائیں گے اس ویڈیو میں ہم نے کیونکہ سیالکورٹ ائرلائن کی آپ سے بات کی اور معاملہ دو تین ہیں صرف آزاد پتن شہرہ کی بات کی جائے تو وہ شہرہ کم اور وہ پل سراز زیادہ ہے وہاں جو حادثہ ہوا اور اتنے وسائل پروے کار لانے کے بعد بھی ایک اہم سیاسی شخصیت جو ہیں ان کی نا لاش کا سراغ مل سکا نا گاڑی کا پتہ جل سکا تو عام آدمی تو ویسے ہی رول خب جاتا ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے جو بحث ہوئی وہ بڑی سہر حاصل تھی بڑی اچھی تھی اس میں بہت سارے لوگوں نے سوالات اٹھائی تو ٹویٹر پر تھی کہ ہمیں خود ہی اس ٹپ اٹھانا چاہیے یہ جو کام ہے ہمیں خود کرنا چاہیے لوکل گورنمنٹس کے بھی کرنے کے ہیں لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اس طرح کے اقدمات کا انیشیٹیف جو ہے وہ یقین طور پر کٹھن ہوتا ہے لیکن جب ہوتا ہے تو پھر پائے تکمیل تک پہنچ ہی جاتا ہے اسیال کوٹ ایئر لائن کی مثال میں نے آپ کو اس لیے دی کہ ایک بڑا کاروباری طبقہ دو سو کاروباری افراد کے بارے میں بتایا جادا ہے کہ ان کا انیشیٹیف تھا ان نے سیال کوٹ ایئر پورٹ بھی بنایا سیال ایئر لائن بھی بنائی اور سیال ایئر لائن میں اس وقت وہ پی آئی اے کہ نکالے گئے پائلٹس ہیں جن کی لائسنس جو ہیں ان پر شک اور شکوک ظاہر کر کے ان کو نکال دیا گیا تھا اور ان کو سیال کوٹ جو سیال ایئر لائن ہے اس نے اپنے ساتھ ایڈجسٹ کیا وجہ کیا تھی انہوں نے ان لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیا ان کے پاس ایک پورا ٹرینڈ اور پروفیشنل ایک سٹاف ان کو مل گیا ایک پوری ان کی جو ریقوائرمنٹس ہی وہ پوری ہو گئی بعد میں ان کے لائسنس جو مشکوک راردگی سے پہلے وزیر حواب آزین جنہوں نے ایک ہوایی یہ اڑائی تھی وہ بعد میں مشکوک جو ہے دعویٰ ان کا غلث ثابت ہو گیا تھا تو معاملہ یہ دیکھیں انیشیٹیف دو سو لوگوں نے لیا سیال ایئر لائن بھی بنایا سیال کوٹ ائرپورٹ بھی بنا لیا ہمارے ہاں کتنے کاروباری لوگ ہیں اسلامباد میں ہم لینڈ مارک اسلامباد کے لیے سنٹورس مال بن سکتا ہے تو راولہ کوٹ میں ائرپورٹ مظفر آباد میں ائرپورٹ کیوں نہیں بن سکتا میرپور میں کیوں نہیں بن سکتا سرمایہ دار ہمارے جو ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے لوگوں کے پاس جو سرمایہ ہے ظاہر ائر بندے کو ایک سیفٹی اور سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں بیرونی دنیا میں پاکستان کے مختلف شرح میں ظاہر اے جے کے میں ان کو ان سیکیورٹی ہے وہ سے دیگر مسائل ہیں لیکن یہ وہ چیزیں جن پر ہم سوچ سکتے ہیں اس کی ایکزمپل آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے سیال ائر لائن دو سو لوگ کا انیشیٹیف کیا آزاد کشمیر بھر میں دو سو سرمایہ کار نہیں ہیں جو کسی ایک ائر پورٹ کو چلوا دیں کم از کم عام بندہ تو مر ہی رہا ہے وہ لوگ جو چلیں ڈیسین میکرز بنتے ہیں اسمبلیو میں جاتے ہیں چلیں وہی انہیں ائر پورٹ کا استعمال کر لیں انہیں کی زندگیاں بچ جائیں ہماری خیر ہے چینل کو ضرور سبسرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں دیجئے اللہ حافظ